موسیقی بہت زبردست جو شفروش کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور شہر حیدر آباد کے بیشتر بڑی مساجد میں جائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے سگنیچر کیمپین کا احتمام کیا گیا علماء اکرام مشاقین اعظام ایمہ و خطیب حضرات کی علاوہ نوجوانوں اور دیگر تمام تنظیموں نے آج کی جائنٹ ایکشن کمیٹی کے اس اعلان کا بھرپور ساتھ دیا اور تاحال جو اطلاعات ہیں نظام آباد کے کوئی پچیس مساجد میں اطراف و اکناف اور نظام آباد میں کوہیر کے بیس مساجد محبوب نگر کے کوئی پیتیس مساجد نارائن پیٹ کے بیس مساجد میدک کے پروپر میدک کے چوبیس مساجد اور اس کے اطراف و اکناف اس کے علاوہ جنگاؤں آرمور کامہ رڈی صدا سیو پیٹ ٹانڈور وخار آباد شمش آباد نل گنڈا کئی علاقوں سے تاحال صدر دفتر تحریک مسلم شبان و جائنٹ ایکشن کمیٹی پر اطلاع موصول ہوئی ہے شہر حیدر آباد کے اطراف و اکناف کے علاوہ بلدہ حیدر آباد کے بہت بڑے علاقوں میں آج نوجوانوں نے اور جائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں نے ون ملین سگنیچر کیمپین کا احتمام کیا مختلف محلوں میں راست ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی ہوئی بازارات میں بھی کیمپین ہوئی مساجد کے پاس بڑے بڑے کاؤنٹرز بھی آج کی کیمپین کے لیے دالے گئے تھے جو اطلاعات ہوئی ہیں تاحال گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک سات لاکھ دستقتے ایکشن کمیٹی کی جانب سے حاصل کر لی گئی کیونکہ ہمارا ٹارگٹ آج کا آٹھ لاکھ کا تھا لیکن ابھی بہت سے ازلاؤں سے ریپورٹ باقی ہے شہر کے بھی بعض علاقوں سے ابھی ریپورٹ مرکزی دفتر کو نہیں آئی ہے لیکن جو ریپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق کوئی سات لاکھ کے قریب ہم دستقتی مہم میں کامیاب سمجھئے کہ ہو چکے ہیں یہ بڑا اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے ہم سجدہ شکر اس پر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جماعتوں سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے اور یہ جدوجہت مساجد کی تعمیر دوبارہ اسی مقام پر ہونے تک جاری رہے گی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جیسے اعلان کیا کہ ہم چیف فنسٹر سے ملاقات نہیں کریں گے اور علماء اکرام اور دوسرے مشاہدین ازام اور مسلم قائدین سے بھی ہم نے درقاست کی کہ چیف فنسٹر سے اس وقت تک کوئی وفد ملاقات نہ کرے جب تک کہ چیف فنسٹر مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کرنے کا بادہ نہیں کرتے چیف فنسٹر نے مجرمانہ اقدام کیا ہے بڑا ظلم سمجھئے کہ مسلمانوں پر کیا ہے ان مساجد کو شہید کر کے اور مساجد کی شہادت مساجد کی شہادت کے وقت نہ قرآن مجید نکالے گئے نہ جانی ماظر نکالی گئی کوئی بھی احترام نہ مسجدوں کا کیا گیا نہ سمجھئے کلام اللہ کا کیا گیا تلنگانہ کے مسلمان اپنے غیص و غزق کا اظہار اس سگنیچر کیمپین کے ذریعے کر رہے ہیں اور یہ یہ جدو جائد صرف سگنیچر کیمپین پر قتم نہیں ہوگی حکومت کو ہم بتائیں گے کہ مور دین ون ملین سگنیچر آپ کے اس اخدام کے خلاف ہیں اور حکومت اگر اس کے بعد بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتی ہے تو مزید شدید احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ منافقین اور سمجھئے آستین کے سام اس سگنیچر کیمپین میں روڑے اٹکا رہے ہیں نوجوانوں کو محلوں میں ڈرائے جا رہا ہے کیسز کے عنوان پر اور آج بھی باس پولیس ٹیشنز میں سمجھئے کہ بچوں کو ڈرائے دھمکایا گیا بلکہ ٹپا چبودرہ پولیس ٹیشن میں ہمارے ایک بچے بولے جا کر سمجھئے بٹھا دیا گیا تھا کچھ دیر کے بعد چھوڑا گیا پھر ٹیلی فون رکھ لیا گیا کچھ دیر کے بعد پھر سمجھئے جیسے جنٹ ایکشن کمیٹی کا اوفت دفتر سے نکلا راستے میں تھا اجتلاع ملی کہ پولیس والوں نے بلاکت ٹیلی فون بھی دے دیا برحال یہ کس کے اشارے پر دھمکایا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں میں نوجوانوں سے مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے خطیب اور عائمہ سے کہتا ہوں کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرئیے ڈرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ کو جواب دینے سے ڈرئیے کسی سیاسی دباؤ سے مت ڈرئیے یہ اللہ کے دھروں کی شہادت کا مسئلہ ہے آپ کو بھرپوری سیتجاد میں حصہ منافقت کے حرکتوں کے باوجود بھی جائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مخابلہ کر کے یہ کیمپین کو ساتھ لاکھ تک پہنچایا اور ہمیں پوری توقع ہے اٹھاویس تاریخ ہم نے آخری ڈیڈ لائن دی تھی اٹھاویس تاریخ سے پہلے ون ملین سگنیچر کیمپین کمپلیٹ ہوگی اور جیسے کہ شروع سے ایکشن کمیٹی کے خائدین بار بار مجھے یہ بتلا رہے تھے کہ ون ملین نہیں مور دن ون ملین سگنیچر سوں گے اور آج ہمیں یہ ایمان اور سمجھ یہ یقین ہیں کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی ہے کہ وہ ایک ملین سے زیادہ مسلمان ان مساجد کی شہادت کے خلاف اپنی دستخطوں کو سب کیا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور حکومت پر دباؤ کے لیے اور گورنر پر دباؤ کے لیے یہ ایک ملین سگنیچر کیمپین ایک بڑا رول پلے کرے گی بعض مسکرے کہہ رہے ہیں کہ ان سگنیچر سے کیا ہوگا اور بعض سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں فلا تیس مارکہ کی سگنیچر ایک ملین کے برابر ہوگی تو کوئی تیس مارکہ نہیں ہے ملک کا اتحاد تیس مارکہ ہیں جائنٹ ایکشن کمیٹی متعید ہے اور جائنٹ ایکشن کمیٹی عظم اور حوصلے کے ساتھ یہ لڑائی کو لڑ آئی ہے اور انشاءاللہ مساجد کی تعمیر تک یہ جد و جہد جاری رہے گی اور جیسے کہ آپ پوری امت جانتی ہے کہ ہم چھک نہیں سکتے ہم سمجھئے کہ ٹھکنے والے بھی نہیں ہیں ہم چھکنے والے بھی نہیں ہیں حالات کا مخابلہ کریں گے اور حالات کو بدل کر رکھیں گے یہ مساجد کی شہادت پر جو مجرمانہ خاموشی ہے لوگوں کی وہ مجرمانہ خاموشی کا امت نوٹ لے رہی ہے ہم بی بی ساتھی کے عالم میں یہ جد و جہد کر رہے ہیں اور پورے تلنگانے کا انشاءاللہ کا دورہ ان مساجد کی شہادت پر کریں گے دوسری بات ایکشن کمیٹی ون ملین سگنیچر کیمپین چلا رہی ہے کوئی پولیٹیکل سرپرستی کی بنیاد پر یہ ایکشن کمیٹی کی کیمپین نہیں چل رہی ہے بھاند بھاند کے لوگ خوف کے عالم میں نئے نئے سمجھئے کے تماشے کر کے ایکشن کمیٹی کے اس کاؤس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں ایکشن کمیٹی ون ملین سگنیچر کیمپین کر رہی ہے اس کو بہت سارے لوگ سمجھئے کہ ون ملین سگنیچر کیمپین کو سپورٹ کر رہے ہیں جو مختلف جماعتوں میں کوئی دوسرا گروپ اور کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی ون ملین سگنیچر کیمپین نہیں چلا رہی ہے آج میں طلبہ انجمنوں کا عثمانی یونیورسٹی اے آئی وائی اف اور پھر حیدرباد یونیورسٹی مانو یونیورسٹی ایمہ مساجد مشاقین اکرام علماء اور مسلیان نے سمجھئے کہ مساجد اور تلنگانہ کے مسلمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہم آج اب تک کی جو ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے کہ ہم سمجھئے کہ بہرحال ایک بڑی تعداد میں سات لاکھ تک ہم پہنچ چکے ہیں یعنی آج کا جو فیگر ہمارے سامنے آیا ہے لگ بگ چار لاکھ سگنیچرز کا فیگر موسیقی